بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرتبہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ میرے ہجرے میں تین چاند گرے ہیں تو انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت عبا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہجرے میں تین چاند آ کر گرے ہیں حضرت عبا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی تعبیر کے ماہر تھے تو حضرت عبا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ نے ایسا خواب دیکھا ہے تو دنیا کے بہترین تین ہستیاں تیرے ہجرے میں دفن کی جائے گی مدفون ہوگی فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے تو حضرت عبا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ان تین ہستیوں میں سب سے بہترین ہستی یہ ہے جو تمہارے ہجرے میں آرام فرما رہی ہے اور ہر نبی جہاں پہ ان کی وفات ہو جاتی ہے وہی ان کا مدفن بھی ہوتا ہے دفن ہونے کی جگہ بھی ہوتی ہے اور باقی دو ہستیاں خود حضرت عبا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ہیں اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمایا اور ان کی صیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمایا کہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لئے رحمت للعالمین بیجے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لئے جتنے پریشان رہے کسی اور چیز کے لئے پریشان نہ رہے حتی کہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی اپنی امت کی فکر لگی تھی تو ہمیں اس رحیم اور شفیق نبی پر کسرت سے درود پڑھنا چاہیے جبکہ آج جمعہ بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ مطالبہ فرمایا کہ شب جمعہ اور جمعہ والی دین مجھ پر کسرت سے درود پڑھا کرو اللہم صلی علیہ محمد وعلا آلی محمد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ کسرت سے چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود پڑھے اور خصوصا شب جمعہ اور جمعہ والی دین یعنی جمعہ رات کی رات اور جمعہ کی دین اور خصوصا اثر کی نماز کے بعد جمعہ والی دین یہ سب سے بہترین اوقات ہیں تو ہمیں یہ موقع زیانی کرنا چاہیے اور خود بھی پڑھیں دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں